کل پوری دھاندلی کے باوجود عمران خان نے الیکشن کلین سویپ کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ دھاندلی بھی نہ ہوتی تو پی ٹی آئی 20 میں سے 19 میں ہر حال میں کامیاب ہوتی کیونکہ کل ویڈیوز پورے پاکستان نے دیکھی ہیں کیسے ایک پولیس آفیسر نے 600 ووٹ ڈال دیا اس کے بعد آخر میں ایک فیک پریزائڈنگ آفیسر آتا ہے اور وہ 1000 ووٹ ڈال دیتا ہے اور راولپنڈی کی سیٹ پر کیا ہوا پی ٹی آئی ریلیکس ہوئی کہ چلو ہم ہی جیت رہے ہیں الیکشن وہیں راولپنڈی کی سیٹ کا ریزلٹ روک لیا گیا جب روکا گیا اس وقت پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 5000 ووٹوں سے آگے تھا اور 4-5 گھنٹوں کے بعد جب ریزلٹ سنایا گیا تو نون لیگ کا امیدوار صرف 50 ووٹوں سے جیت گیا تو ایسے ہوتی ہے دھاندلی باقی جگہوں پر پی ٹی آئی نے میدان مارے رکھا پی ٹی آئی کے ٹائگرز پولنگ سٹیشن سے باہر ہی نہیں نکلے جب تک ریزلٹ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا اگر نکل جاتے تو وہاں بھی ایسا ہی حال ہوتا جو کہ راولپنڈی میں ہوا ہے تو بہت محنت کی پی ٹی آئی ٹائگرز نے کل یہ کلپ بھی دیکھیں آپ ذرا کہ کیسے کل دس دس ہزار ووٹ بھی پڑے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے عمران خان نے امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے پولنگ سٹیشن تھے فورٹی فور اور فورٹی سکس جن کے اوبر سب سے پہلے دعوی مارا گیا صبح یہ پھر جتا رہا سارا دن اس کے ساتھ میں جتا رہا پوری ٹیم جتی رہی ادھر سے اون بپی جتے رہے ہمارے ساتھ اور ہم نے کنٹرول کیا اور انہوں نے جب میں نے واپس یاسر کے ہلکے میں جانا تھا وہاں پہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے ڈیٹین کیا اور اس کے بعد ارسٹ کیا اور تقریباً میں نہ چاہتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ دس زار ووٹ ڈالا گیا ہے اس لیے یہ دونوں سیٹیں چوری کی جانی تھی وہ بچی ہیں یہ تو عمران خان کے اوپر اللہ کا فضل ہے اور عمران خان سچ پہ کھڑا ہے کہ آج ایک ریلی نہیں بلکہ ریلا آیا ہے نہ بھٹو کے دور میں ایسا ریلا تھا نہ کسی اور دور میں تھا عوام نے دبا کے بلے کو ووٹ ڈالا ہے تو ساری داندلیاں شاندیاں جو نون لیگ نے کی اس کے باوجود ہم باہر نکل گئے ہیں انہوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی کہیں پہ بھی نہ پرچے دینے پہ نہ لوگوں کو عذیتیں دینے پہ نہ بیوروکریسی استعمال کرنے پہ نہ آپ کے مخالفین آپ کے یہاں پانی کے جالی پہ اب اس جیت کے بعد دوستو عمران خان نے ایک پوسٹر شیئر کیا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ بس نام رہے گا اللہ کا اگر اللہ نہ چاہے تو تیرہ جماعتیں مل کر بھی اکیلی پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتی اور عمران خان نے ہمیشہ عوام کو یہی سمجھایا ہے کہ اللہ نے موت عزت اور رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اگر وہ نہ چاہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہ کوئی آپ سے لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو دے سکتا ہے اور عوام نے عمران خان کی یہ بات آپ کہہ لیں کہ پلے باندھ لی ہے کہ بس اب ان چوروں سے نہیں ڈڑنا دوسری جانب دوستو کل عمران خان نے امریکہ کو بھی پیغام دیا ہے کہ سوپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں پاکستان میں پاکستان کے فیوچر کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی امریکہ نہیں امریکہ سمجھا کہ پاکستان میں رجیم چینج کر کے پاکستان کو اپنے کابو میں کر لیں گے اور پاکستان پھر سے ہمارے مفادات کا تحافظ کرے گا کتے میں لیکن کل کی پی ٹی آئی کی جیت کے بعد امریکہ کو پیغام پہنچ گیا ہے کہ عوام اس وقت امران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور امپورٹیڈ حکومت کو برداشت نہیں کیا جائے گا اب دوسری جانب خبریں ہیں کہ امریکہ اب پیچھے ہٹ رہا ہے امریکہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب اگر انہوں نے اور زور ڈالا تو پاکستان میں امریکہ کے لیے اور زیادہ نفرت پیدا ہوگی اور زیادہ پاکستانی امریکہ سے دور ہو جائیں گے اب پاکستان کو برابری کی سطح پر ٹریٹ کرنا ہوگا نہ کہ ایزا غلام اب امریکہ اور سی آئی اے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور امران خان کے اقتدار میں آنے کا ان کو پکا یقین ہو چکا ہے اور اب وہ امران خان سے بات چیت کریں گے جب امران خان اقتدار میں واپس آ گئے تو کیونکہ اس سے قبل تو امریکہ دوستو تیار ہی نہیں تھا امران خان سے بات کرنے کو امریکہ تیار نہیں تھا کہ امران خان کو تسلیم کیا جائے انہوں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اب امران خان کو اقتدار سے ہٹا کر رہنا ہے اب آپ دیکھیں گے دوستو کہ امران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد دوبارہ سے امریکہ اب برابری کی سطح پر پاکستان سے تعلقات بڑھائے گا کیونکہ ابھی تو امریکہ ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ رہا پاکستان کو کیونکہ ہمارے حکمران کہہ چکے ہیں بیگرز آر نوٹ چوزرز ایک کا کہنا ہے کہ ہمیں جو وینٹی لیٹرز لگے ہیں وہ امریکہ کے لگائے ہوئے ہیں اگر امریکہ نے یہ اتار دیے تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے تو یہ غلامانہ سوچ ابھی بھی ستر سال گزرنے کے باوجود ہمارے حکمرانوں میں پڑی ہوئی ہے ایک لیڈر جس نے آ کر حقیقی ازادی کا خواب دکھایا عوام کو جس میں پاکستان کو ایک خود مختار ملک کے طور پر سامنے لے کر آیا تھا اس لیڈر کو بھی ایک سادش کے تحت اتار دیا گیا تو عوام اب سمجھ چکی ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت بھی اب سمجھ چکی ہے اور ان کے ہینڈلرز اور امریکہ بھی سمجھ گیا ہے کہ اب کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کو روک سکے امریکہ اب دوستو پیچھے ہٹنے جا رہا ہے کیونکہ اس دفعہ اس کا مقابلہ عمران خان سے ہوا ہے پوری دنیا میں عمران خان نے ایکسپوز کر دیا ہے امریکہ کو کہ امریکہ مختلف ممالک میں رجیم چینج کرتا ہے اور اس وجہ سے آج امریکہ کو یورپ بھی چھوڑتا جا رہا ہے آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہے ہمیں اپنی رائے سے اگاہ ضرور کریں